ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بند ہو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو چھے دن میں بنایا اور اس چھے دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غزاؤں تمہارا دسترخان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوہ کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزب کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا تم اس رب سے منکر ہو یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی یہ ناچ گانوں کے لیے تو نہیں تھی تم چودہ اگست ناچ کے مناتے ہو تم چودہ اگست گاہ کے مناتے ہو کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا توفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ چودہ اگست منائی جا رہی گانے گاہ جا رہے لڑکیاں ناش رہی ہیں چودہ اگست منائی جا رہے لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو چھے لاکھ انسان زبع ہوئے تب پاکستان بنا کون جواب دے گا اللہ رسول کو جواب دے نہیں بڑا مشکل ہے ان چھے لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گلگیں جن خاکستر ہو گئے جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے تو اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک جسم کا دسترخان ہے جس کے لئے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ ساپس سجائے دو چیزوں کو مکمل غزہ دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اصفل اصافلین میں تبدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخان ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں بارز کرنے لگا ہوں یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسترخان سجائے ہیں اس درتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لیسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سار اللہ تعالی نے سجا دیم کس نہ کسم کے پھل بانا دیئے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پر شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولائے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سوت پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیوں بھئی ارے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہتے آج میں بھوٹی لائی ہے تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو تم اپنے نبی کی نقل مار لو تم کہتا ہوں جو ہمارا اندر بڑا گندہ ہے رہنے دو گندہ تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مارو گئے تو اللہ بڑی حیاء کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرموں والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ان کو ہدایت کیوں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت ادناس نے خطا فرمایا تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا میں نے نقل ماری میرا اندر گندہ ہے مغلیز انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیاء والا ہے وہ شرموں والا ہے وہ در گزر کرنے والا ہے تو تم نقل مارو ان عورتوں سے کہتا ہوں امہ خدیجہ کی نقل مارو بی بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے یہاں آزادی حلاقت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں والتین والزیتون ایک دسترخان روٹی کا پانی کا غزہ کا والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غزہ کھاؤ سموسے پکوڑے پراتھے انڈک حلوے ابھی رمضان آرہا ہے نا تسی طبعی پھیر دے من عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتار حلوے دے مارے ہوئے سیمیاں دے مارے ہوئے تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غزہ کھاؤ مناسب غزہ کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کھاؤ علامہ زہبی نے تو بن نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن القیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی تو بن نبوی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھتے میڈیسن کے ڈاکٹر عبدالواحد مرہوم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ سناو میں سنایا کہ لیں کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا موت انہوں نپے تنپے انہیں نہیں ہو نپیندہ ہو یہ سارے سموسے پراتھوں کے مارے ہوتے ہیں اور افتاری میں وہ تباہی پھر اب تراوی کون پڑھے ترائے سیرتہ اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے ہوں تراوی کیوں پڑھنے اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کم آئی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کوئی فی سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے ایتھے ویک ہے جو سوٹے ہیں نہ لڑائی کے میں ہوں آئیتہ مسلمہ میں وچھ آئیتو کی دعا آگیا مولی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان دوسرا دسترخان وَتُوْرِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ایک دسترخان اللہ نے روح کیلئے بیشایا ہے وہ قرآن ہے روح کا دسترخان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنویں کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں زکر کی ڈش اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو ترڑپنا کہیں اللہ کے لئے پھیرے لگانا کہیں منا کے چکر کہیں بیت اللہ کے تواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑگڑانے اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی ماف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہ جانے کے کبھی پی جانے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی احسان کے کبھی صحاوت کے کبھی محبت کے کبھی توازوں کے کبھی مسکنت کے کہیں علم کے کہیں غلالفت کے کہیں عرفان کے کہیں معرفت کے اللہ نے دستر خان چن دیئے قرآن بھرا ہوا ہے روح کے روح کی غزہ سے قرآن بھر دیا ہے سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لئے غزہ بنا دیا ہے یہ پڑھنا بھی اس کو ہے وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تفسرے کرے گا قرآن والا نہیں بن سکے گا ہاں یہ کلام عشق ہے موسیقی